پاکستانی اور انڈین کومیڈی میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ پاکستانی کومیڈی میں اور انڈین کومیڈی میں وہ خود کہتے ہیں ہمارے انڈین پنجاب کے لوگ میں کہ آپ کی کومیڈی بڑی فائن ہے آپ کی پنجابی آپ کا ایکسنٹ جو ہے پنجابی کا وہ بڑا مزے کا ہے تو ادھر بھی بڑے بڑے ورسٹائل لوگ ہیں اور ان کا بھی جو انداز ہے بڑا خوبصوت ہے اپنا بی ان شرما صاحب سے میں ملا اور ان کا انداز ہے گفتگو بڑا جی میں لٹکا لٹکا کے نہیں گفتگو پاہ جی کی حال ہے رجی پاہ جیو میری اوپی لندن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہمیں ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نیچے آیا لابی میں تو میں دیکھا تو بی ان شرما صاحب کھڑے واک کمال آرٹس میں گیا پاہ سرسیکل سرسیکل پاہ جی اوہ اللہ صاحب کی حالہ رجی پاہ جیو رفضہ کرم تو نے سنا ہو آبا ٹھیک ہا کیمری بڑے بوٹے بوٹے جلا گی دے بڑے ینگ بلڈ ہوئے پہے آبا جی افیتہ بہت زیادہ تو بڑے بڑے اخلاق والے لو بڑے پیان جب آپ ٹیلی ویژن پہ آئے تو وہ کس طریقے سے ہے کون آپ کو لے کے ہے پہلا شو آپ کا ہوئی آفتاب اکبال صاحب کے ساتھ تھا ٹیلی ویژن پہ جو ٹاک شو نہیں میں اس سے پہلے اپنا اللہ جن تمہیں گھر کرے آسف علی پوتا صاحب آمین انہوں نے مجھ سے بہت ڈراما سیریلز کروائے سٹکامز کروائے پھر آزم خرشی صاحب کا میں نے آپ کو ذکر کیا انہوں نے مجھ سے پہلا پی ٹی بی کہا ہے از ہیرو کروایا اس سے اس وقت تو اس میں بڑا سمارٹ سلم تھا تو اس کے بعد پھر میں نے تھیٹرز دینا تھیٹر پہ فنکار کھل جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ کیریکٹرز کرتے ہیں میں نے تھیٹر پہ ویلن بھی کیا ہوا ہے ہیرو بھی کیا ہوا ہے کومیڈین کیریکٹرز کیریکٹر اکٹرز تو بے پناہ کیا ہوں تو تھیٹر پہ مجھے مزار شید اکتر صاحب انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور میڈم ناید خانم اور بہت سے ڈیریکٹرز لوگ تھے اس وقت ان کے ساتھ کام کر کے مجھے پتا چلا کہ نہیں یار اصل یہ ہے کام تو اسے ان سے سیکھنے کے بڑے مواقع میرے بہت زیادہ نہیں ٹیلیویجین پہ میری مراد ہے جو ٹاک شو ٹائپ شو تھا وہ آپ کا پہلہ جہی تھا آفتاب صاحب کے ساتھ جی وہ پہلا فیرنسل صاحب کی ظاہر ہے چائل سٹارٹ کافی تھی بی ٹی وی پہ اس یونرہ میں میرا پہلا کام سٹارٹ جو ہے وہ آفتاب صاحب کے ساتھ خبرناک خبرناک اس وقت میں اس وقت بہت دیکھتے تھے ابھی بھی دیکھتے رہتے ہیں باقی چیزیں بھی اس وقت میں انگلینڈ میں رہتا تھا اور جیلی میں رہتا تھا کہ رات کو پرانے جو بھی مس ہو گیا وہ یوٹیوب پہ نکالتے دیکھ رہے ہیں